السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب ایہوپ کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور میری یہی دعا ہے کہ آپ جہاں پر بھی رہیں ہیپی رہیں ہیلتی رہیں ابھی ہم جا رہے ہیں گروسٹری کرنے کے لیے افتاری کے لیے کچھ چیزیں چاہیے تھی تو ابھی ہم جا رہے ہیں لینے کے لیے کچھ سبزی وغیرہ چاہیے تو ابھی ہم نکلے ہیں گھر سے اور آج میں کافی دنوں کے بعد دن ٹائم میں نکلی زردہ در ہم شام میں نکلتے ہیں کیونکہ دن میں تھوڑی گرمی ہوتی ہے تو شام کوئی ہم لوگ نکلتے ہیں باہر اگر گروسٹری وغیرہ بھی کرنی ہو تو ہم رات کو جا کے گروسٹری کر لیتے ہیں پورے ویک کی گروسٹری کر کے لیے آتے ہیں سیچڑے والے دن سیچڑے نائٹ کو ابھی ہم نکلے ہیں دن ٹائم مدب یہ تقریباً دن بجے کا ٹائم ہے افتاری میں بھی ٹائم ہے افتاری یہاں پہ تقریباً ساڑھے چھے بجے چھے چالیس پر ہوتی ہے تو ہم ابھی جا رہے ہیں گروسٹری کرنے کیلئے گھر سے نکل آئے ہیں ہوا بھی چل رہی ہے لیکن دھوپ کی ہے ابھی آج کل تو موسم اچھا جا رہا ہے روزے بھی بہت اچھے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی اتنی گرمی نہیں ہے اور آپ سب کا رمضان کیسا جا رہا ہے کیا روٹین ہے آج کل اس دفعہ تو سب کا رمضان بہت اچھا جا رہا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ کیونکہ موسم بہت اچھا ہے یہاں پر بھی موسم بہت اچھا ہے ہمارے پاس اور پاکستان میں بھی موسم بہت اچھا ہے اس لئے رمضان بہت اچھا گزر رہا ہے یہاں پہ ابھی گرمی سٹارٹ ہو رہی ہے لیکن اتنی نہیں ہے جیسے پہلے ہوتی تھی اس دفعہ جو ہے موسم کافی اچھا ہے اس لئے رمضان بھی بہت اچھا جا رہا ہے اور بھوک تو لگتی ہے لیکن پیاس کو تو بالکل پتہ نہیں چلتا پانی پینے کوئی اتنا دن نہیں کرتا تھوڑی تھوڑی بھوک محسوس ہوتی ہے پیاس نہیں لگتی تو ابھی ہم ادھر انٹر ہو گئے ہیں مارکٹ میں اور کافی رشت لگا رہا ہے کیونکہ افتاری کا ٹائم جو ہے نا وہ قریب ہے تو سب لوگ بس افتاری کی چیزیں وغیرہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ میں دیکھا میں نے کہا یہ بچپن میں ہم بہت زیادہ کھاتے تھے پف والے نا یہ ابھی ہم جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں بھی سبزی وغیرہ ہی لینی ہے سب سے پہلے لینے لگی ہیں ہم آلو اور پیاس جب سمجھ میں نہ آ رہی ہو کہ کیا سالنڈ بنایا جائے تب آلو ہی ساتھ دیتے ہیں اس لئے میں سب سے پہلے آلو ہی لینے لگی ہوں اور اس کے بعد پیاس لیں گے فلکنی پیاس پڑے میں ہیں گھر پہ اس لئے پیاس نہیں لیں گے صرف آلو لیں گے اور اس کے بعد جب میں یہاں پہ ڈھون رہی ہوں زیرا ابھی جب میں لینے لگی ہوں یہاں سے اترک اور یہ ہمارے پاس یہاں پہ چائنہ کی اترک ہے اور ابھی فلان یہ کافی ویٹ تھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس میں سے کونسا پیس لوں تو میں ڈھونتی نہیں کہ کوئی ڈرائے پیس کل جائے لیکن نہیں ملا پھر مجھے اسی میں سے ایک پیس اٹھانا پڑا اور یہاں پہ یہ گریپس ہیں بلیک کلر میں بھی ہیں اور گرین بھی ہیں اور اس کے بعد یہ پپایا اور میلن جو ہے یہ پیسز میں پڑے میں جس سے فل نہ لینا ہو وہ پیس بھی لے سکتا ہے لیکن آج کل یہاں پر بھی فروٹ بہت مہنگا ہوا ہے پتہ نہیں کیوں ویسے تو یہاں پر بہت اچھی آفرز بھی چل رہی ہیں رمضان آفرز چل رہی ہیں بیسن وغیرہ پر اس کے بعد روپسہ وغیرہ پر اور باقی سبزیوں وغیرہ پر بھی آفر چلتی رہتی ہے وہ تو عام روٹین میں بھی چلتی ہے فرائیڈے سیچاڈے سنڈے اور ابھی بھی آج بھی کچھ سبزیوں پر بھی ہے کچھ فروٹ پر بھی ہے لیکن بہت سی ایسے چیزیں ہیں ان پر آفر نہیں ہے تو مکس کام جو ہے وہ چل رہا ہے یہاں سے جلیا ہم نے چکن اور یہ جو بڑے بڑے پیسز نظر آ رہے ہیں یہ مٹن کے ہیں یہ بھی ڈیفرنٹ کنٹریز سے آئے ہیں پاکستان کی بھی ہیں انڈیا کی بھی ہیں اور بہت سی کنٹریز ہیں جن کا یہاں پر مٹن بھی چلتا رہتا ہے لیکن میں ہمیشہ پاکستان کا ہی لیتی ہوں اس کے بعد چیز میں یہاں پر دھونتی ہوں کسٹر یہاں پر ملتا ہے لیکن یہ تو یوگرٹ ہے مینگو فلیور میں بھی ہے اور انارک فلیور میں بھی ہے یہ یوگرٹ پوم گرنیٹ تو یہاں پر جیے بھی ہماری گروسڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب چلتے ہیں بل بنواتے ہیں اب ہی جی ہم جا رہے ہیں خر اور گھر جا کر بنائیں گے مزدار سی افتاری اور موسم بھی کافی اچھا ہے ہوا چل رہی ہے بہت اچھا موسم بناوا ہے آج آپ لوگوں کو میرا ویلوگ کیسا لگا میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ گروسڈی روٹین بھی شیئر کرتے ہیں اور آپ کو ذرا باہر کا بھی چکر لگوا کے آتے ہیں کافی دن سے میں گھر کی ویلوگ اپلوڈ کر رہی ہوں تو آج میں نے سوچا آپ کے ساتھ گروسڈی روٹین بھی شیئر کرتے ہیں تو امیر کٹی ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک کیجئے گا میں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا اپنے دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ دوبارہ بلیں گے ایک نئے اور اچھے ویلوگ کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ